اے آر وائی حق اور سچ کی عواز ہے سچے پاکستانی کی عواز ہے اور یہ عواز ظلم سے زیادتی سے ہم اس کو بند نہیں کر رہے تھen اے ایرویں نیوز ہی ہم صرف دیکھتے ہیں ہم اسے ہمارا پسندہ چینل ہے اور ہم جو اس کی بندش کی گئی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں WE LOVE AERWEE اے آر وائی حق بھی دکھاتا ہے سچ بھی دکھاتا ہے اور یہ پاکستان کا مقبول ترین چینل ہے بول کلوب آزاد ہے تیرے بول زبان اب تک تیری ہے تو آپ بولتے رہیے آواز لنگت کرتے رہیے ہم آپ کے ساتھی سڑکوں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایئر وائی نیوز نے ہمیشہ مظلوموں کی آواز اعلی حکام تک پہنچائی ہے ہمیشہ حق اور سچ کا انہیں دکھایا جس پر ایئر وائی نیوز کی نشریات بند کر دی گئی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایئر وائی نیوز کی نشریات کو ایئر وائی نے حکومت کو سچ کا انہیں دکھایا حکومت برا مان گئے ہر گھر میں ایئر وائی کو دیکھا جاتا ہے ایئر وائی پر پبندی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کمک لی ہے حکومت کی جتنا بھی ایئر وائی کو دباؤ گے ایئر وائی اوپر آئے گا ایئر وائی نیوز کی بندش جو ہے وہ دارمانہ کے دام ہے ایمرا فوری طور پر ایئر وائی نیوز کی چینل کی نشریات کو کیبل پر آن کرے ہم صحافی پلیٹ فارم کے اوپر تمام جو ہیں وہ اس بسوات کی پورزور مضمت کرتے ہیں اور فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ ایئر وائی پر پبندی کو اٹھایا جائے ایئر وائی چینل کے خلاف قدگن لگائی گئی ہے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس پر پابندی نہ اٹھائے گئی یہ انجمت تاجران حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے ایسے صحافی برادری کوٹ پرنٹر پریس کلاب کا صدر ہونے کے ناتے میں پورزور مضمت کرتا ہوں ایئر وائی کی این او سی جلدہ جلد بھال کی جائے ورنہ ہم احتجاج کی کال دے دیں گے جو آپ کو سچ کی بات کرتے ہیں اسے بند کیا جاتا ہے ایر وائی کو جو ہے بال کیا جائے اگر انہوں نے بند کیا تو ہم حکومت کے خلاف اتجاج کریں گے ایئر وائی نوز زندہ بال پاکستان پیندہ بال ایئر وائی کے بندش پر زور مضمت کرتے ہیں یہ اتجاج جاری دے گا ایر وائی کو دل سے اور چومتے ہیں ایر وائی زندہ بال تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اور اور لوگ اظہاروی اگجہتی کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے مقبول ترین چینل کو بند کیا گیا ہے اور یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے جو کہ اپنایا گیا ہے اس وقت اور خاص طور پر جب عدالتی فیصلہ اس پر موجود ہے اور جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو اس ملک میں پھر چیزیں آگے نہیں بڑھتیں اور رول آف لاو از ایوریتھنگ اور جب عوام سے یہ توقع کی جاتی ہے ہر طبقہ فکر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ عدالتی حکامات کی پابندی کریں گے قانون کی حکمرانی کریں گے چھوٹی سے چھوٹی چیز پر آپ جو بھی لاز ہمارے موجود ہوتے ہیں وہ آپ پورے کریں گے اور اس میں ٹریفک لائٹ کی پابندی سے لے کے اپنی لین میں چلنے سے لے کے اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب ان کو فالو کرنے کی پابندی عوام پہ لاغو کی جاتی ہے تو حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ عدالتی حکامات جو کے واضح ترین حکامات ہیں وہ اگر موجود ہیں تو ان پر عمل کیا جائے کیوں نہیں ہو رہا پی ایف یو جے کے سیکیٹری جنرل رانہ عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے ذرا بات کر رہتے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ بھی آواز اس حوالے سے بلند کیے ہوئے ہیں پی ایف یو جے کا بھی بڑا اہم کردار ہے اور آپ نے بڑے مفصل انداز میں اس سے پہلے بھی ہم سے گفتگو کی ہے یہ کیا وجہ ہے رانہ صاحب کہ یہ کسی کے کانوں پر جونوں تک نہیں رینگری پیمبرہ ہے اس کو تامیدی ریپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا ہے پیبل آپریٹرز کو کہا گیا ہے لیکن ہر طرف سے خاموشی دکھائی دے رہی ہے کیوں مجھے سیاسی جمعہ سے تعلق رہتے ہیں اسی سیاسی جماعت کی جو لیڈر ہے مریم صاحب نے ایک چاہ ٹویٹ کیا تھا ایئر وائک کے حوالے سے آپ کو مطابق فانسلی کے سب دیتے ہیں یہ سب ایک ٹراما ہو رہا ہے اور یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے میں آپ کو یہ مصبت کا اطلاع دے رہا ہوں کہ باقیدہ سے جن لوگوں نے یہ چینل بند کروایا ہے ان کو آپ کی جانتے ہیں مسلم لیگ نون ٹیلی ایم اور ان کے ساتھ ان کو لانے والے جو ہیں انہوں نے چینل بند کروایا ہے ہمیں کہا گیا ہے ہمیں کہا گیا ہے میں نے مسئلی لاہور پریسپلوک وائٹ کہا کہ ہم اسلام آباد دڑنا دینے جا رہے ہیں تو مجھے کہا گیا کہ آپ اسلام آباد کے لیے لاہور سے نکلیں گے تو راستے میں آپ لوگوں کو روک لیا جائے گا تو کہنا دمکیاں دی گئیں اس کے بعد ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ کس جگہ سے کون کس کو کس طریقے سے اپریٹ کار رہا ہے دیکھیں ہم کسی قائمہ کمیٹی کسی اور طرف نہیں جا رہے ہیں ہم منگل کے روز اسلام آباد کے طرف مارچ کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ پرداد اور سندھ کے جو ہمارے صحافی ہیں پی ای پی جے سے دلگ رکھنے والے وہ جی ایم سالی سرکیٹ کے جو ہمارے صدر ہیں ان کی قیادت میں کراچی پیمر آفیس کے بعد دنہ دیں گے بلوچستان والے بلوچستان کے پی کے اور پنجاد کے صحافی سیول سوسائٹی ہم منگل کے روز اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد دنہ دینے جا رہے ہیں کوئی ہمیں روک سکتا ہے تو روک کے دکھا دیں یہ لرائی صرف ای آر وائی کی نہیں ہے یہ پاکستان میں ذاتی صحافت کی طرف ہے ای آر وائی اگر بند ہو گیا تو اس کے بعد باقی چینلز کی باری آ جائے گی جنرلسٹوں کی باری آ جائے گی پھر پاکستان کے اندر جو صحافت ہے نا یہ اس کا زمین جو ہے اس سے ببندے سلاسل کر دیا جائے گا اسے بند کر دیا جائے گا اور طاقتور جو لوگ ہیں چاہے وہ سیاست میں ہے چاہے سیاست سے باہر ہے وہ کسی صورت میں کسی بھی میڈیا ہاؤس کو سچ بولنے نہیں دیں گے میں نے آج لیٹر لکھنے شروع کر دی ہیں تمام میڈیا ہاؤسز کو میں نے تمام تنظیموں کو لیٹر لکھ رہا ہوں میں اس میں اے پی اے سی پی اے پی بی سب کو لیٹر لکھ رہا ہوں کہ خدارہ نکلے واحد اگر آپ اے آر وائے کو اگر آپ کسی کو اے آر وائے کی ذات سے اطلاف ہو سکتا ہے لیکن خود چھ ہزار چھ ہزار خاندانوں سے اطلاف دنا کریں پاکستان میں ذاتی صافت سے اطلاف دنا کریں جو اے آر وائے برہ دارہ ہے اور اگر سب سے برہ دارہ بند ہو جاتا ہے تو باقی اداروں کی اہمیت کیا رہے گی باقی اداروں کے ساتھ جو سروع ہوگا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے لہذا اب ہم نے فیصلہ کر لیا جی کہ ہم منگل کے روز انشاءاللہ اللہ لہور پریس کب سے نکلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے صحافی مطید ہیں آپ نظر آیا کریں کہ کوئی لاتھی چارج کریں کوئی گرفتاریاں کریں کوئی اپنی خواہش کے مطابق تشدد کریں ہم ہر چیز کا مقابلہ کریں گے ہم وہاں پہ جائیں گے اور اس وقت تک بیٹھیں گے جس وقت تک اے آر وائے کی نشہ اور بھی کئی تابانہ آوازیں اٹھ رہی ہیں سیبل سوسائٹی کی جانب سے بھی وقلا کی جانب سے بھی عوام بھی اس معاملے پہ خاصے نالہ ہیں اور پریشان ہیں کہ ان کے کس طرح سے پسندیدہ چینل کو روک دیا گیا ہے بند کر دی گئی ہیں اس کے نشریات اور ظاہر ہے کہ رائٹ ٹو انفورمیشن تو ہر کسی کا ہے ایک ایسے وقت میں جب یہ اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو اس حوالے سے باقی بھی تبقات سے کوئی آپ کا رابطہ ہے وقلا برادری سے کیونکہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو کیا یہ خوب بات ہوگی بلکل ہے میں نے افسر کہا ہے کہ صاحب ہی تو ہوں گئی ہر مقت میں فکر سے تعلق رکھنا ہے میری سیبل سوائٹی کے لوگوں سے رابطہ ہے میرا وقلا سے رابطہ ہے میرا ایون کے علماء اکرام سے رابطہ ہے میرا قریبتیوں سے رابطہ ہے سب چاملے رابطے کی ہیں آپ کے لہوب کے جو میروی چیف ہیں وہ اس پاملے میں بلکل آن لائن ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی مقامل طور پہ رہے ہیں ہمارے لہوٹ رسکرام جو رازم کیوں صاحب وہ اس پاملے میں کر رہے ہیں ہمارے جو مرکزی صدر ہے جی ایم چمالی صاحب انہوں نے باقیاد ہے اس پر ایک چون پین پشکیل دے دی ہے تو یہ ہم اب یہ ازار کی صافت کی جنگ کو جیتے ہیں دیکھیں میں ایک بڑا کلیر آپ کی چینل بھی یہ انگرام دے دوں ہمیں لڑنا پرے ہمیں جاند ہوتی دینی پرے ہمیں جیلوں میں جانا پرے ہمیں قید کی تکلیف اٹھانی پرے ہمیں گھروں سے بکڑ ہونا پرے ہم یہ لڑائی جیتیں گے یہ ہماری پاکستان کے صحافتوں کی یہ لڑائی ہے یہ لڑائی ہے اگر ہار گئے تو پاکستان میں صحافت نہیں رہے گی اگر یہ جنگ ہم ہار گئے تو پاکستان میں ازادی صحافت ختم ہو جائے گی یہ صحبت نہ ہوگا اور ازادی صحافت ختم ہوگی تو جمہوریت بھی ختم ہو جائے گی جمہوریت جو ہے وہ ازادی صحافت سنان مشروط ہے جمہوریت جو ہے وہ ازادی صحافت کی وجہ سے ہے اور پاکستان میں عدلیہ کی بحالی بھی جو ہے اس کا ایک اہم جو ہے وہ پاکستان بلکل سر اسی وقت تو آپ یاد کریں کہ اس وقت تو چوتھا ستون قرار دیا گیا تھا اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں لائیو ٹرانسمیشنز جو مسلسل کئی کئی گھنٹے ہیں دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے جب لائیو ٹرانسمیشنز ہوتی تھے تو وہ اسی طریقے سے عدلیہ کی آزادی کی تحریک کے ساتھ ہم لوگ بھی آنئر ہوتے تھے باقی سارے میڈیا چینلز بھی کام کر رہے ہوتے تھے اور وہ آواز ہم آواز ہوتے تھے کہ یہ بحال ہی ہونی چاہیے عدلیہ کو بحال ہونا چاہیے یہ ایک ایک سطور کو گرانے سے تین اور سطور بھی گر جائیں گے یہ ہوش کی ناخن لینے ہوں گے سب کو اور آپ دیکھیں گے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک صحافتی تڑنا ہوتا جس میں ہر شخص حصہ دے گا ہم تمام لوگوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں آج سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور میں ایک بالکل کہہ دوں لاہور سے چلنے والی کوئی بھی تحریک چاہے مستحفی تحریک ہو چاہے وہ کوئی اور تحریک ہو وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی تحریکوں سے ہمیشہ فتح ملتی ہے ہم نے تو فیصلہ کر لیا گرفتاریاں شدد خون جو بھی یہ ہم سے لینا چاہے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس جنگ کو جیسے گے بہت شکریہ آپ کا رانہ عظیم صاحب پی ایف یو جے کے سیکیٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے کافی ان کا موقف جو ہے وہ سٹیٹ فورڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنے کیونکہ اگر یاروائی بند ہو گیا تو اس کا مطلب